مرسیہ بے شک یہ وہ سنف ہے جو لکھنوں میں نہیں پیدا ہوئی اس لیے کہ مرسیہ حضرت آدم نے کہا پہلا مرسیہ اور پھر رسول اللہ نے حضرت حمزہ کی شہادت پر رونے والیوں کو بلائیا اور مرسیہ کروایا اور پھر حضرت رسول اللہ کی شہادت پر خود شہزہ دیئے تونین حضرت فاطمہ ظیرہ السلام اللہ کا مرسیہ سبت علیہ مسائم لونہ اور پھر اس مرسیہ کے بعد جو حبیبی زینب کا مرسیہ تو مرسیہ ایک عربی زبان کی سنف ہے اور بلکہ کلدانی اور سریانی ویبیوزیوں نے بھی موجود ہے لیکن جو مرسیہ کی زہلی سنف ہے سلام جو مرسیہ کی فضابندی کے لیے یہ سنف جو ہے وہ عالم وجود میں آئی وہ اسی لکھنو میں پیدا ہونے والی سنف ہے جو مرسیہ کے احترام اور مرسیہ کی تمہید میں یہ سنف پیدا ہوئی تھی مگر اسے آج شوارہ نے ایک مکمل سنف کی حیثیت سے اس کے تمام اسباب اور اس کے عوامل کو جیسے سمیٹھا وہ اسی لکھنوں میں اپنے کمال پر موجود ہے تو میں گزارش کروں گا جناب زدہ رزمی صاحب سے کوئی ترشیف لیا ہے اور چند شیر سلام کے پیش کر دیں باب آزبلا نارہ صلی اللہ علیہ وسلم کربلا جنتوں کی وعدی ہے یہ زمین نعمتوں کی وعدی ہے زندگی بڑھتی ہے یہاں آ کر زندگی بڑھتی ہے یہاں آ کر کس قدر برکتوں کی وعدی ہے کس قدر برکتوں کی وعدی ہے اور زرزر پترہ حق ہے حسین زرزر پترہ حق ہے حسین یہ تیری مہنتوں کی وعدی ہے یہ تیری مہنتوں کی وعدی ہے آ نہیں سکتا بد نصیب کوئی یہ تو خوش قسمتوں کی وعدی ہے یہ تو خوش قسمتوں کی وعدی ہے اور جو منافق ہے صرف ان کے لئے جو منافق ہے صرف ان کے لئے رات دن زہمتوں کی وعدی ہے رات دن زہمتوں کی وعدی ہے اور یہ چھر خاطب جو ملہدہ کیا تھا دیکھئے گا نیا بھائی جر کی خاطب بنے ہیں آئینیں جن کی خاطب بنے ہیں آئینیں یہ انہی صورتوں کی وعدی ہے یہ انہی صورتوں کی وعدی ہے یہ انہی صورتوں کی وعدی ہے اور یہ خاطب توجہ شہر کے لئے نیکیاں کی جیے زاہرین کے ساتھ نیکیاں کی جیے زاہرین کے ساتھ یہ فقط خدمتوں کی وعدی ہے یہ فقط خدمتوں کی وعدی ہے یہ فقط خدمتوں کی وعدی ہے اور یہ شہر بھی ملہدہ کی گا ہر یہیں پر ہوا جنابِ حر یہ وحی عزتوں کی وعدی ہے یہ وحی عزتوں کی وعدی ہے ہر یہیں پر ہوا جنابِ حر یہ وحی عزتوں کی وعدی ہے ہر یہ آخری چھے ملہدہ کی گا کربلا سے مخلد کیوں جاؤں کربلا سے مخلد کیوں جاؤں یہ میری حسرتوں کی وعدی ہے یہ میری حسرتوں کی وعدی ہے